بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم با لے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمم الخبیط منہ تنفقونا و لستم بآخدیہ اللہ ان تغمدو فیہ و علمو ان اللہ غنی حمید یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقو خرج کرو من طیبات ما کسبتم اپنے کمائے سے پاکیزہ چیزوں کو و مما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لئے زمین میں سے و لا تیمم الخبیط منہ تنفقون و لا تیمم اور ارادہ مت کرو الخبیط ردی چیز کا منہ تنفقونا کے اس میں سے خرج کرو و لستم بآخدیہ اور تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو مگر اس صورت میں کہ چشم پوشی کرو آنکھیں بن کرو و علمو ان اللہ غنی حمید اور جان لو کہ اللہ رب العالمین بلا شبہ غنی اور حمید ہے آیاتِ مذکورہ میں اپنے کمائے ہوئے مالوں میں سے عمدہ حلال اور اچھی چیزیں خرج کرنے کے ترغیب ہے بلکہ حکم ہے سیدنا حضرتِ بررائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آیاتِ مذکورہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہے جو جب فصل پر کجوروں کے پل کاٹتے تھے تو کجوروں کے خوشِ مسجدِ نبوی کے ستونوں پر بندی ہوئی رسی پر لاکر ٹانگ دیتے تھے نصارہ یہ کام کرتے تھے جس میں سے فقراء مہاجرین کہتے تھے اور ظہر ہے کہ اس میں سکی ہوئے خوشِ بھی ہوتے تھے تو فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ خَبِيْسَ مُنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِهِ ارادہ مت کرو خبیز رضی چیز کو خرچ کرنے کے لئے نہیں ہوتی اچھی چیز خرچ کرو تم کیا خود اس کو استعمال کر سکتے ہو وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِهِ ہاں اِلَّا اَنْتُغْمِ اَنْكَ بَنْكَرْ وہ علائدہ بات ہے لیکن عمدہ چیز اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرو اور سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالے حاکم منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر کا حکم دیا اور فرمایا کہ کجور کا ایک سا صدقہ میں دیا جائے تو ایک شخص رضی کجور لے کر آیا تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اب شانی نزول جو بھی ہو لیکن آیات کریمہ اپنے عموم کے اعتبار سے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اچھی چیزیں عمدہ چیزیں پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ کے بندوں پر مستحقین پر تقسیم کرو عمومی طور پر تو اللہ کے راستے میں طیب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ کہ ہم نے زمین سے جو کچھ تمہاری لئے نکالا ہے ان میں سے خرچ کرو فقہہ کرام استدلال کرتے ہیں اور فقہہ جو ہے یہ اطبا ہے اطبا امام عامش کا قول ہے کہ الفقہہ الاطبا وَنَحْنُ السَّيَادِلَا محدث ہے امام ابو حنیفہ کا استاد ہے وہ کہتے ہیں کہ فقہہ جو ہے وہ اطبا ہے ڈاکٹر ہے اور ہم دوائی فروش میڈیکل سٹور والے ہیں نحن السَّيَادِلَا تو فقہہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ سے مراد عشر ہے اور امام ابو حنیفہ الْغَرَّ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ زمین سے جو کچھ پیدا ہو سب سے زکاة نکالنا زکاة الْأَرْضِ نکالنا عشر نکالنا فرض ہے مَا أَخْرَجَ زمین جن کے پانی کی قیمت عدا نہیں کرنے پڑتی مثلاً بارش کے پانی سے سراب سراب ہوتی ہو یا ندی یا دریا سے تو اس پر عشر فرض ہے مطلب پیداوار کا دسوہ حصہ مستحقینی مستحقینی زکاة کو ادا کرے گا اور ایک مسئلہ اہم مسئلہ مسئلہ اہم یہ ہے کہ عشر میں نصاب مقرر نہیں ہے زکاة کا تو ایک نصاب ہے سونے کا چاندے کا پیسو کا گائے کا بیل کا اس کا تو ایک نصاب مقرر ہے لیکن عشر میں نصاب مقرر نہیں ہے عشر کا دار و مدار پیداوار پر ہے اور مشہور فقی علامہ کاسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتی ہے ولی ابی حنیفتہ عموم قوله تعالی یا ایہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقوله تعالی وقتوا حقه يوم حصاده وقوله عليه الصلاة والسلام ما سقته السماء ففيه العشر وما سقی بغرب او دالية ففيه نصف العشر اخرجو البخاری فی صحیحه فی الزکاة عباب العشر با فیما یسقی انما السماء عباب عبداللہ عمر مرفوعاً بلفظ قریب منه اور امام کاسانی فرماتے من غیر فصل بين القلیل والکثیر اس میں قلیل کثیر کی کوئی قید نہیں وَلِعَنَّ کم یا زیادہ اگر پانی کی آپ قیمت ادا کرتے تو نصف عشر ہے بیسوہ حصہ ہے اور اگر پانی کی قیمت ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کو عشر دسوہ حصہ فصل کا پیداوار کا دینا پڑے گا ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھ کہ جو فصل ہے پیداوار ہے اور اس فصل پر اس پیداوار پر خرچہ ہوا کرتا ہے وہ خرچہ منہ نہیں کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دس من ہوئی ہے تو آپ کہ دے کہ دس منوں کی اتنی قیمت ہے اور پانچ منوں کی قیمت تو میرے ٹریکٹر پر بیچ پر اور فلان فلان چیزوں پر خرچ ہوئے نہیں خرچہ منہ نہیں کیا جائے گا بیچ ہے مزدوری ہے ٹریکٹر ہے وغیرہ وغیرہ اس کا خرچہ منہ نہیں کیا جائے گا بلکہ کل فصل کا دس وہ حصہ مستحقین زکاة پر تقسیم کیا جائے گا اگر فصل بارش سے سراب ہوا ہے اور بیس وہ حصہ ادا کیا جائے گا کل فصل کا کل پیداوار کا اگر اررٹ کوہ وغیرہ سے سراب ہوا ہے اور آپ نے اس کے سراب ہونے کے پانی لگانے کے وہ قیمت دی ہے اور قیمت آپ کو ادا کرنے پڑے ہے تو پھر آپ کو بیسوہ حصہ ادا کرنا ہوگی ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ ہے بعض اہل علم نے علماء کرام نے ایک مسئلہ مستمبت کیا ہے کہ لفظ ما کسب تم سے یہ مسئلہ بھی مستمبت ہے کہ والد کا اپنے بیٹے کی کمائی سے کانا جائز ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد اکم انتیو اقصاب اکم فکلو من اموال اولاد اکم ہنیع تمہارے اولاد تمہارے کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے پس تم اپنے اولاد کے کمائی مزے سے کاؤ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انتو مالک لی ابی کا تم بھی باپ کا ہے اور تمہارا تمہارا مال بھی تم بھی اپنے باپ کا ہو اور تمہارا مال بھی آپ کے باپ کا ہے اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہمیت کے حامل اہم اہم مسئلہ ذہن میں رکھ کے تو ہمارا ملک ہے یا دگر ممالک ہے حکومت کے طرف سے ایک ٹیکس آئے دوتی ہے ذریع ٹیکس اب ذریع ٹیکس جو ہے حکومت ٹیکس لگاتے ہے لوگ ٹیکس ادا کرتے ہے تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ عشر اور ٹیکس خراج یہ دونوں شریعت متحرہ کی اسطلاح ہے دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں اسلامی حکومت کی طرف سے عائد ہوتی ہے اسلامی حکومت میں تو زکاة بھی جمع کیا جاتا ہے عشر بھی جمع کیا جاتا ہے ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے اور اس وجہ سے اس عشر کو زکاة الارض کو کہتے ہے اور خراج ٹیکس ہے جس میں عبادت کی حیثیت شامل نہیں ہوتی وہ ہر شہری دیتا ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ٹیکس تو بتوری ریاست شہری دینے پڑتی ہے اور ریاست کا شہری مسلم بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے لہذا ایک گزارش یہ ہے کہ زرع ٹیکس اور عشر کو آپس میں گڑھ ورڈ مت کرو خراج اور ٹیکس خراج ٹیکس اور عشر کے مابین جو ہے درمیان بہت بڑا فرق ہے اور آیات کے آخر میں فرمایا اللہ غنی ہے اور مستحق حمد ہے اللہ کو تمہارے صدقات کے کوئی ضرورت نہیں ہے انسانوں نے آپس میں ہی تقسیم کرنا ہے انسانوں نے خود ہی آپس میں فیدہ اٹھانا ہے کوئی رشتہ دار ہوگا کوئی غریب ہوگا لیکن جو کچھ عطا کیا ہے ایک تو اس کے عطا فرمانے پر اللہ ہی مستحق حمد ہے اور اللہ ہی مستحق شکر ہے اللہ مالوسی رحمہ اللہ فرماتے ہے کہ حمید بمان حمید بھی ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمی محمود چیزوں کو معمدہ چیزوں کو قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے